محمد روتا کی والدان حرومہ کے قسان سواب کے لئے ہم حاضر ہیں دعائی مغفیت کے حوالے سے خرور کرتا ہوں عبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو طریقہ عطا فرمایا ہے اس میں قسرت کے ساتھ دعائی مغفیت کیا سکتا ہے عبیاء علیہ السلام ان کی چانے بڑی بلد و آلہ ہیں اور ان کا طرز عمل امت کے لئے ایک سنت کا درجہ رکھتا ہے اور کسی بھی نبی کا عمل اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر فرما دے اور وہ مزید کئی شانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پسندیتہ اور محبوب عمل بھی بلکاتا ہے نوح علیہ السلام نے دعا کی ربنا فلی والی والی زیہ والی من دخلہ غیتیہ محمدہ اے ہمارے رکھ میری مغفیت فرما میرے والدین کی مغفیت فرما اور جو بھی میرے غربے بحالتے ایمان آجائے اس کی بھی مغفیت فرما حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ارز کرتے ہیں مولا ان توزگھم فائنہم عبادت وانتغفل لہم فائنہا انکل عزیز الخطیم مولا اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو بے شک تو غالب حکمت مولا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی بڑی حکمت امیز دعا ہے اور اس دعا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو بندے نظر رکھا ہے کہ وہ بندے جو عذاب کے مستحق ہے وہ مشرقین ہیں ان کو شامل نہیں کیا اس لئے فرمائے ان توزیمہم فائنہم عبادت اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور پھر اپنی امت کے وضوط جو شرق میں مقتلہ نہیں ہوئے ان کے لئے دعا مفرد کر لی وائن تغفل لہم اور اگر تو ان کو معاف فرما دے فائنکا انت العزیز الحکیم تو بے شک تو بہت قبالی حکمت مالا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لئے بھی دعا مانگی اپنے بھائی کے لئے بھی دعا مانگی ربی غفلی والے اخی اے اللہ مجھے بھی معاف فرما میرے بھائی کو بھی معاف فرما یہاں کونسی باتیں ہمیں سیکھنے کو مل سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان تقویٰ میں جتنا آگے ہو نیکی میں جتنا آگے ہو زہد میں عبادت میں سخاوت میں نیازت میں حسن عمل میں حسن اخلاق میں وہ جتنا آگے ہوتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعایں بغفرت کرتا ہے مبیاء علیہ السلام نے یہ طریقہ دیا ہے کہ لوگو اپنی عبادت کی طرف نہ دیکھنا عبادت جتنی بھی زیادہ ہوں اس کریم رب سے تم نے معافی ہی مانگنی ہے یہی ایک بندے کی شان ہے تو بندہ جب معافی مانگتا ہے تو اس کے اندر آجزی ہوتی ہے احبابی زیب اقوال دو آیات آخر میں اور اس کے بعد ہم ختم کریں گے وہ حضرات جو ایمان کے ساتھ آپ سے پہلے جا چکے ہیں ان کے لئے بھی دعا مغفرت کرنا سندت ہے اور وہ جو قیامت تک آئیں گے قیامت تک آئیں گے ان کے لئے بھی دعا مغفرت کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سندت ہے رب نبفل لنا مالی اخوانین اللہ دینا سبقونا بالایمان اے ہمارے رب ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت برما جو ایمان میں ہم سے سبتت لے گئے سبقونا بالایمان وہ ہم سے پہلے آئے انہوں نے ایمان کی دولت قبول کی اور وہ دنیا سے چلے گئے تو اس آیاء مبارکہ میں سبقونا بالایمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ابتہ جتنے بھی ایمان میں سبقونا بالایمان لے گئے تھے ان سب کے لئے دعا مغفرت ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو آپ نماز کے اندر بھی مغفرتے ہیں اس میں بڑے خوبصورت علوات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ لوگو اپنے لئے بھی دعا مغفرت مانگو اور وہ جنہیں تم جانتے رہی ہو ایمان کی شرط کے ساتھ وہ قیامت تک دعایں گے ان کے لئے بھی دعا مغفرت مانگی کرو اس لئے بڑے خوبصورت الفاظ ربنا فلی یا اللہ میری مغفرت فرما والی والدیہ اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما ولی المؤمنینہ یومہ یقومت صاحب اور قیامت کے صاحب کے قیم ہونے تک جتنے بھی مومن ہیں مولا ان سب کی بھی مغفرت فرما اور اس آیات قریبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے آپ کے عمل سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے اور ہمارے قرآن پاک کا حصہ ہے کہ صرف زندہ ہی کے لئے نہیں بلکہ وہ جو ابھی آئے ہی نہیں ہے وہ جن کا موجود بھی ابھی نہیں بنا قمیر بھی ابھی نہیں بنا قیامت تک کے مومنین کے لئے بھی دعا مغفرت دی جا سکتی ہے اور یہ دعا مغفرت فرما یہ قرآن و سنت سے سامل ہے پیاری قریبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑھایا ملنے کے بعد سوائے تین کاموں کے تین عملوں کے بندہ محمد کامل قطع ہو جاتا ہے اس میں ایک عمل یہ ہے کہ اس آدمی کی نیک اولاد ہو اور ایسی اولاد ہو جو والدین کے لئے محصد کرتی ہو وہ بندے کی اولاد اپنے والدین کے ملنے کے بعد اگر وہ نیک ہے اور نیکی کے ساتھ وہ اپنے والدین کو دعا میں یاد رکھتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تو اس بندے کی دعا کا اس کے والدین کو ملنے کے بعد بھی پیدا ہوگا آخری بات یہ ہے اللہ رب العزت میں اور تمام شریعتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر حضور تک ہر ایک شریعت میں یہ حکم یقصہ ہے کہ دعا مغفرت صرف مومن کے لئے کی جا سکتی ہے اس لئے جب بھی آپ متلکا دعا کریں کہ تمام افراد مثلاً کہیں حادثہ ہوتا ہے تو وہاں عیسائی یعودی دوسرے غیر مسلم بھی ہوتے ہیں اس وقت آپ یہ الفاظ کہیں کہ اللہ ان لوگوں میں جتنے بھی مسلمان تھے ان کی مغفرت یہ بات ہمیشہ یاد رکھی کریں کہ دعا مغفرت مسلمان کے ساتھ پاس لے کسی بھی نبی نے آج تک دعا مغفرت غیر مسلم کے لئے نہیں مانگی ہے حتیٰ کہ اس ابراہیم علیہ السلام نے بعدہ کیا تھا اپنے چچا سے لا استغفران نہ لکا اگر تو مومن ہو جائے گا تو میں تیری مغفرت طلب کروں گا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا تھا فرام نے اپنا اعلان واپس لے لیا تھا لیکن جو آپ کے اپنے والد تھے ان کے لئے دعا مغفرت مانگی تھی کیونکہ وہ مومن تھے اور وہ اسی عید سے ثابت ہے رب دعا فلی والی والی دعیہ تو اللہ تعالی عجیب کوٹا صاحب کی والدہ مقومہ کی مغفرت اللہ موسیقی موسیقی